بیہار میں دوہزار چوبیس لوگ سبا چناف کو لے کر سیاسی حل چل تیز ہے چناف کو لے کر جنتہ دل یونائٹیڈ کے راشتری عدیش للن سنگھ نے پارٹی کے اٹھانوے سدسے نئی راشتے کارکارنے کی گوشنا کر دی خاص بات یہ کہ اس پر راجے سبا کے اپ سباپتی ہریونچ نارائن سنگھ کا نام قائب ہے اس کو لے کر راجنیتی گلیاروں میں اٹھ کلوں کا دور شروع ہو گیا آپ کو بتا دے کہ کچھ دن پہلے ہی ہریونچ نے نیتیش کمار سے ملاقات کی تھی بیہار کے ستہ داری مہاگڑ بندن سرکار کی اگوائی کرنے والے نیتیش کمار کی پارٹی جنتہ دل یونائٹیڈ نے اگلے سال ہونے والے لوگ سبا چناف سے پہلے اپنی نئی راشتے کارکارنی ٹیم کا احلان کر دیا ہے جیڈیو کے 98 سدسے والی راشتے کارکارنی میں 7 سچیو اور 22 مہا سچیو بنائے گئے ہیں جیڈیو کی راشتے کارکارنی میں راشتے ادھش راجیو رنجن اور فللن سنگ سے پہلے موکہ منتری نیتیش کمار کا نام ہے نیتیش کمار بیہار کے سی ایم ہے اسی کے چلتے ان کا نام سوچی میں سب سے پہلے رکھا گیا ہے لیکن اس کمیٹی سے جیڈیو کی نئی راشتے کارکارنی میں راجی سبح کے اوبصبح پتی ہریونچ آؤٹ ہو گئے ہیں نئے سنسد بھون کے ادھگھاتن سماروں میں ہریونچ پارٹی کے سٹینڈ کے وپریج جا کر شامل ہوئے تھے اس کے بعد پارٹی کے بھیتر بھی ہریونچ کے خلاف آواز اٹھنے لگی تھی حالانکہ پچھلے دنوں جب نیتیش کمار جیڈیو کے ودھائی کو اور سانسدوں سے مل رہے تھے تب ہریونچ نے بھی پٹنا پہنچ کر ان سے ملاقات کی تھی اسے دونوں نیتاؤں کے بیچ کی تلخی دور کرنے کی قبائت کے روپ میں دیکھا گیا حالانکہ راجہ سبھا کے اوبصابہ پتی ہریونچ اور بیہار کے مکہ منتری نیتیش کمار کے بیچ اس ملاقات کے دوران کیا بات چیت ہوئی یہ کسی کو نہیں پتا اور نہ ہی ہریونچ کی اور سے کوئی بیان آیا ہے جیڈیو راشتے کارے کارنی سے ہریونچ کے آؤٹ ہونے کو نیتیش اور ہریونچ کے بیچ سب کچھ ٹھیک نہیں ہونے کی خبروں سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے ڈی بی لائیف کی رپورٹ